تکیر ختم کرنے سے ٹرے مثال ٹرے خواتین جلائیں آسانی بھینر انجلائیں امائر انجلائیں پیریو مثال ام دردہ رضی اللہ عنہ صحابی آنیا گھر وارد انالو ابو دردہ ابو دردہ گزارے ویو وفاد کرے ویو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پیغام مکلیو آن تمہیں سا نکاح کرنے چاہیا تو انہوں دور جندر مانوں بیوہ عورت ساں طلاق کیافتہ عورت ساں شادی کنکے کو اے بکون سمجھنا ہوا اج پان ہندو انجھے طریقے تے نکری پہ آئیں بیوہ تھی وہی گھنو کرکر شادی کنلا تیار کونے طلاق تھی وہی بیچاری سجی زندگی بیٹھیا اللہ حجی رسول جی کے شادیوں کہیوں تقریباً یارہ یا بارہ ان میں سوائے سیادہ آئے شادے باقی سب جو سب انہیں جندر کے بیوہ ہوئیوں کواری واحد سیدہ آئے شاہے واحد تو ام درداد آن سیدنا معاویہ نکا جو پیغام مکنے تیرے چھا جواب نے نہیں تو آؤں ابو درداد مقابلے میں کوپ گھر واروں بھی قبول کرنا تیار کونے چھو چھا جی لانا جیدی وہ حدیث رسول یاد وہ دو حدیث رسول یاد آئے پانچ سگرن فرمائیو المرہ تو لے آخر ازواج ہا ہکڑی عورت جنت پہ پیچی وئی ٹھیک ہے عورت مرنک ہاں پہ جنت پہ پیچی وئی نیکوکار ہوئی انہیں دنیا میں بشادیوں کئی ہو بگھر وارا ہو بھئی نیکوکار ہو بھئی جنت پہ پیتا ہاں نے گھر واری کے جیت تھی اندھی جواب لیو عورت دنیا میں بھئی شادیوں کئیوں پانپ مرنک ہاں پہ جنت میں پہ چی وئی گھر وارا بھئی جنت میں پہ چی وئی ہاں نے کینجی گھر واری تھی اندھی سوال تو پیدا دیئے منہ گھر وارن جی ایک ٹائم تھے تو کونے تھی نہیں حدیث رسول آئے پانچ سگرہ فرمائین تھا جیساں دنیا میں آخر میں نکا کہیں سب کھا آخر میں وہ جو گھر وارو جنت میں تھی اندھو جیساں دنیا میں سب کھا آخر میں نکا رہے ہیں ہی آئے حدیث رسول دے ایمان بیو مثال السنن القبرہ امام بہکید و کتاب سی سنسا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نو عظیم صحابی آئے بدری صحابی آئے جن جلاب بشارت آئے مغفرت جی جنت جی ان ایک عورت نا نیابو بکلو صحابیانی نا آؤں تواسہ شادی کرن چاہیا تو پر حق دفو تواں کے لسنن چاہیا تو پانہ اٹھے چاہی تو بعض اوقات اتنی سکتی کندائیوں جو شریعتیوں حدو جیکن جیکن تن کاملنگے میں دائیں جیکن شریعت نرمی کہیا انہوں کے کون کبول کندائیوں بعض دفعہ اترہ چھڑوا گتی میں دائیں شریعتیوں حدو لطارے میں دائیں عورتیں اوپر دعا ہے منیوتا پر جے کرنے کو مرد کہ عورت ساں نکات جی نیت رکھے تو سچی تو ان عورت کے حق دفو لسی سگیتو حکم آلہ جی رسول جو حکر صاحبی علیہ آئے صحیح بخاری جنوائی تا اللہ جی رسول آؤ انصار میں جائے کو عورت ساں چھا دی کرنے چاہیا تو پانہ فرمیدہ ونہ انصاری عورت کے سیا چوتا انصاری عورتن جی اکھن میں گھنو کرے نقص ہون دو آ بسول اسلام چھو حکم لنو دین چھو حکم لنو مطا عورت کے نج سے شادی کرے چھلے صبح نے نکاہ کھاں پوے عورتوں کو عیب ظاہر تھیے اے شادی ختم تھی ونہے طلاق جی نوبت تھی ونہے نفرتوں پیدا تھی ونہاں تینجے کرے حکم آئے حق دفو تو ضرور لگر سیا مغیرہ بن شعبہ نکاہ جو پیغام مو کرے پر چاہیائیں آؤ حق دفو تو آؤ کے لسنے چاہیائیں تو چھو تا اللہ جی نبی جو حکم آئے ان عورت کے دو جواب لنو صحبی آؤ اللہ حکم چھا جواب لنائیں چین قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرکہ ان تنظرہ فنظر وَإِلَّا إِنِّي أَنْ شُدُك دیکھنے اللہ جی نبی تو کہ حکم لنو آئے لسنے جو تحق تو فوتو اچھی مکہ اسی سگیں تو پر جیکنے اللہ جی نبی جو فرمان نہ ہے حکم نہ ہے آؤ تو کہ قسم دیا تھی مکہ لسنے دی کوشش نکا جا لسو پیغام مرے فرمان دی پیروی اللہ جی نبی جو کم آئے تبا بس حادر آیا بنے مجھو چہروں لسن پر پیغمبر جو کم نہ ہے آؤ قسم دیا تھی مکہ لسنے دی کوشش نکا جا ایٹیو مثال با ایمان افروض ایمان افروض مثال آئے پان سو گرہ موجود ہے ایک رو صاحبی حلی آئے ہو ابن حبان بسند احمد نالو اتس جلائبیب رضی اللہ نو قد جو ننڈڑو ہو سہنو بکنو خوبصورت بکنو جسوں نے خوبصورتی کو میار کنے مطاعتوی سمجھو پانسو گرہ فرمیدہ ان اللہ لا ينظروا الى صورکم ولا الى جسامکم اللہ تعالیٰ تمہجے جہرنہ تمہجے جسم کے کنتوں نے ہارے وَلَاكِ يَنظُرُو الى قُلُوبِكُم وَآمَالِكُم رب تمہجے دل خیر سے تو تمہجے عملن کے لسے بلال کہہ رہا ہے کار ہے رنگ جو پر جنت میں پیرن جو آواز بدن ابو لحب کہہ رہا ہے شولے جو منع شولے وارو شولے جو پی چمکندر چہرو پر جہنمی ہی خوبصورت کو انہیں قدر جو ننڈڑوا حالی اللہ تعالیٰ رسول مجھے کتنے سفارت سے کرے تو نکاہ کرے پان فرمیدہ فلانو انساری انہیں جی نیانی نوجوان آئے کواری آئے مجھو پیغام کھنی من انہیں نیانی جو نکاہ تو ساں کر آئے ہی روانو تھے آئیو گھر تھے دروازو کھڑکائے تو انساری باہر لکری آئے جی بابا نے خبر کہہ رہے ہو کہ مجھو نالو جلے بیب آئے اللہ تعالیٰ نبی جو آئے صحابی آیا ساتھی آیا پیاری پیغمبر مکہ نیپو نیموکل ہو آئے توہاں پہنجی نوجوان ایک کواری نیانی جو نکاہ موساں کر آئے انساری جو ترس پیری گھر واری ساں میں شروع کرے وٹھا گھر واری ساں میں شروع کرے میں کوئی لوگو نہیں کرنو گر جی لائف بارٹن رہ رہا ہے رفیق حیات آئے اندر بھیو گھر واری کیجئے گھال بدھ ہکڑو مانو باہر آئے ہو آئے چویتو ہم جلے بیب آیا نالے ساں اللہ تعالیٰ رسول ساتھی آیا اے پیارے پیغمبر نیپو نیپو نیوکل ہو آئے تا پانڈ پہنجی نیانی ان کے پرنائے دیوں ہم راج کو آسو سوہنوں کونے خوبصورت کونے عورت جو کو جواب رہنوں حدیث ان کتاباں محفوظ آئے تا اللہ جی نبی کی ان کھاں سوائے کو بانو بیو کو کونے ملیو وڑا وڑا رشتہ آیا دولت مندن جا اصلا انہیں خیر پہنجی نیانی کونے نہیں انہیں خیر نہیں شریو جی کو خوبصورت بکونے وہ نیانی پردے جے پویاں بدھے پئی وہ تاں دہاں کرے چھاتھی جو اللہ حکم تا ردون علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہو اے امائے بابا چھاتاں اللہ جے نبی جے حکم کے ٹھکرائے ہوتا پیغمبر جے فرمان کے رد کرے ہوتا ادفعونی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَنْيُّ زِيَّانِ اللہ حکر چھات جواب نیانی لینو مکہ انہیں مانو جے حوالے کرے شنے ہو نکاح کرائے شنے ہو مکہ یقین آئے مجھ جو پیغمبر کدے مجھے نقصان کون کدے بابا انہیں مانو لنہ نیہار موہندن لنہ نیہار نیہار تو مقرن وارو کہہ رہا ہے مقرن وارو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ حکبر اپ جو بھی تھی بابا تو قرآن کون پڑے ہو آئے اللہ تعالیٰ فرمائے دھو بابا تو قرآن کون پڑے ہو آئے اللہ فرمائے تو جنے رب جو حکمتی ونے اے رب جو پیغمبر جو حکمتی ونے مومن مرد ہو جے یا عورت ہو جے انہیں جاں سب اختیار ختم تھی چکا بابا انہیں تو جنے کو اختیار کونے اما انہیں تو جنے کو اختیار کونے چھاتے ہو پی اے ماب مجبور تھی بیا نیانی پڑھنا آئے دناؤں حدیثہ لفظیں مدینہ جندرہی خوشالبی کا عورت کون ہوئی جے پینجے نفس کے گھٹوں نہیں شدے ہو اللہ جے نبی جو فرمان اچیب ہو وہ رشتوں قبول کرے بڑتا ہے یاد رکھیں شروع دوستو نجات چھا میں آئے اللہ جے پیارے پیغمبر جی تباہ بے اعتباہ یاد رکھی چھلیو صرف زاری طورت اعتباہ نہ دل ساں محبت ساں بیداری میں نہ اللہ جنبی حکم نے ڈاڑی چھلیو ڈاڑی ترکھوں پر بیدار ہو جو یا چھو ڈاڑی رکھی چھلیو یا پیروی کونے پیروی تھی دی دل ساں محبت ساں کوئی عجر ملن دو زبردستی ساں نہ تے جکر اللہ کھان دعا کروں اللہ تعالی پانکے جیستہیں دنیا میں زندہ رکھے توحید زندہ رکھے سنت زندہ رکھے جنہیں اسان جو موت اچھے توحید تے ہو جے سنت تے ہو جے اجو کوئی پرام اسان جو ٹرنڈو محمد خان جی دوستن جی میں اسان جا بھائر جکن سما برادری جا دوستا اسان جا شاملن اللہ تعالی سائنگولا مرتضا صاحب آئے مولانا اسان جو شفی محمد صاحب آئے سبنی کے اللہ تعالی عجر عظیم عطا فرمائے تمہیں تو اس پرے پرے کھان ہلی آیا ہے وہ اللہ تعالی کا دعا گرون تھا اللہ تعالی تمہیں جے ہر وکھتے تمہیں کے نکی عطا فرمائے رب العالمین تمہیں گناہ معاف فرمائے تمہیں جا درجات بلند فرمائے رب العالمین اسان سبنی کے جنت میں گرد فرمائے یہ رب العالمین اسان کے حطے گرد کہے ہو آئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین